کے طور پر دیکھیں جنابِ حسن قریشی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم ایا کا نابدو و ایا کا نستائین شکریہ جنابِ سپیکر میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے عزت بخشی اور اپنے حلقے کی عوام کی نمائندگی کا موقع دیا اور اس کے بعد میں اپنے حلقے کی عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے مجھے منتخب کیا اور مجھ پر اعتماد کیا انشاءاللہ میں اپنے حلقے کی عوام کے اعتماد پر پورا اتروں گا اس کے بعد جنابِ سپیکر بجٹ کے حوالے سے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس میں غریب کو ریلیف دیا جائے اور زراب جو ہے وہ ہمارے پاکستان کی ریڈ کی ہڈی تصور کی جاتی ہے کسانوں کو بھی اس میں سبسیڈی دی جائے ٹوالز کی مد میں اور سولر پینلز کی مد میں اس کے علاوہ جو ہے عدویات کی مد میں اور خاد کی مد میں بھی کسانوں کو بھی ریلیف دیا جائے جب کسان ترقی کرے گا تو میرا ملک ترقی کرے گا اس کے بعد میرا علاقہ جو کوٹدو ہے جنابِ سپیکر یہ بڑا محروم علاقہ ہے اور بہت پسماندہ علاقہ ہے اور اس کو ہمیشہ نظر انداز کیا گیا بڑے بڑے ہمارے علاقے میں لوگ جو تھے وہ اقتدار میں رہے گورنر وزیراعلا کے عدوں پر رہے اور تختے لاہور کے بھی جو لوگ تھے انہوں نے بھی ہمارے علاقے پر کبھی توجہ نہیں دی میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے قائد عمران خان صاحب کا کہ انہوں نے پچھلے دو سال پہلے ہمارے کوٹدو کو میرے بھائی میاں شبیر علی قریشی صاحب کی ریکویسٹ پر زلے کا درجہ دیا اور ہمارے کوٹدو میں مدر اینڈ چائل ہاسپٹل کا ہمیں توفہ دیا اور اس کے علاوہ ہماری چوک سرور شہید کو تحصیل کا درجہ دیا اور ہماری ریکویسٹ پر عمران خان صاحب نے ہمارے کوٹدو میں کامسٹ یونیورسٹری کی منظوری دی میں گزارش کروں گا کہ میرا زلہ اس میں ڈی سی تینات ہو چکے ہیں ڈی پیو بھی پہلے تینات ہوئے تھے اس وقت وہ پوسٹ ویکنٹ ہے تو میرے زلے کو مکمل فنکشنل کیا جائے اور میرے زلے کوٹدو کے اس بجٹ میں مکمل فنڈنگ کر کے اس کی تمام جو محکمے ہیں ان کو بھی فنکشنل کیا جائے اور تمام تیناتیاں میرے زلے میں کی جائیں اور میری تحصیل چوک سرور شہید کو بھی فنکشنل کیا جائے اور جو میرا کوٹدو کا ہسپٹل ہے مدر اینڈ چائل وہ بھی ایٹی پرسنٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے اس کو بھی مکمل فنڈنگ دے کر اور اس کو فنکشنل کیا جائے اور اس میں جتنی بھی تیناتیاں ہیں وہ فوری طور پر کی جائیں اس کے علاوہ جناب سپیکر کوٹت دو میں ہماری سیوریج کا بہت بڑا مسئلہ ہے کیونکہ کوٹت دو اب ڈسٹرک بن چکا ہے تو میں مطالبہ کروں گا کہ میرے کوٹت دو کے لیے سیوریج کا بھی ایک میگا پروجیکٹ دیا جائے اور اس کے علاوہ سب سے جو بڑا مسئلہ ہے وہ ہمارے ملک میں کرپشن کا مسئلہ ہے کرپشن نے ہمارے ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیا ہے جب بھی کوئی غریب تھانے پہ جاتا ہے تو تھانے دار اس سے رشوت لیے بغیر اس کا کام نہیں کرتا جب بھی غریب پٹواری کے پاس جاتا ہے تو پٹواری اس سے پیسے لیے بغیر اس کا کام نہیں کرتا اور اگر وہ پیسے نہ دے تو اس کے اوپر اتراز لگا دیا جاتا ہے اور اس کو ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں جناب سپیکر آئیں تمام عراقین قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کے حلف دیں کہ آج کے بعد کرپشن نہیں کریں گے غریب عوام کا سوچیں گے اپنے ملک کا سوچیں گے اور مل کر ایک قانون پاس کریں کہ کرپشن کی سزا سزا موت ہونی چاہیے جب تک اس ملک میں کرپشن کی سزا سزا موت نہیں ہوگی میرا ملک ترقی نہیں کرے گا نہیں کرے گا اور اس کے بعد میں مزید میرے علاقے کے جو ہیں مسائل بہت سارے مسائل ہیں میرے علاقے میں دریا کا کنارہ ہے دریا سندھ کا اور ہر سال وہاں پر جو دریا ہے وہ لوگوں کی زمینیں لے ڈوبتا ہے اور میرے علاقے کے جو لوگ ہیں ان کو نقل مکانی کرنی پڑتی ہے تو میں اس کے لئے بھی مطالبہ کروں گا کہ میرے علاقہ دریا سندھ ہیڈ توسا بیراج میرے ہلکے کے اندر ہے تو اس میں میرے علاقے کے اندر سپر بھی بنوائے جائیں باند بھی بنوائے جائیں تاکہ یہ دریا کٹاؤ ختم ہو اور لاس پہ میں اپنے لیڈر عمران خان صاحب کے حوالے سے میں مطالبہ کروں گا کہ ان پر جو جھوٹی ایف آئی آرز ہیں ان کو بھی ختم کیا جائے میرے ورکرز پر ہم پور امن لوگ ہیں ہم محبت وطن پاکستانی ہیں ایف آئی آرز کو ختم کیا جائے اور میں مطالبہ کروں گا ہم ان ایف آئی آرز سے ڈرنے والے نہیں ہیں انشاءاللہ قانونی طریقے سے ہم ان کو فیض بھی کریں گے اور واحد عمران خان صاحب ہی ہیں جو میرے اس ملک میں خوشحالی لا سکتے ہیں عمران خان ہی انشاءاللہ اس ملک میں ترقی لائیں گے اور عمران خان سے ہی میرا ملک ترقی کرے گا بہت بہت شکریہ شکریہ